آج ہم موجود ہیں بھلوال میں ایک پلاسٹک ریسائیکلنگ فیکٹری میں جہاں پر یہ چھوڑا وارٹر کی جو پلاسٹک کی بوٹلز ہیں ان کو ریسائیکل کیا جاتا ہے کیمیکلز لگا کے صاف کیا جاتا ہے یہ ذرات کپڑوں میں، سوفوں میں، گدوں میں، رزائیوں میں اور بہت ساری دوسری چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اردو پوائنٹ سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود ناظرین آپ یقیناً اس بات کو سوچ کر حیران ہوتے ہوں گے کہ جو پلاسٹک کی بوٹلز آپ استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں وہ کہاں استعمال ہوتی ہیں آج ہم موجود ہیں بھلوال میں ایک پلاسٹک ریسائیکلنگ فیکٹری میں جہاں پر یہ چھوڑا وارٹر کی جو پلاسٹک کی بوٹلز ہیں ان کو ریسائیکل کیا جاتا ہے کیمیکلز لگا کے صاف کیا جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے ذرات میں تبدیل کر کے مزید استعمالات کے لیے آگے بڑی فیکٹری میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر یہ ذرات کپڑوں میں سوفوں میں گدوں میں رضائیوں میں اور بہت ساری دوسری چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں یہ جو پلاسٹک کی بوٹلز ہیں کس مرحلے سے گزر کر ریسائیکل ہوتی ہیں کون کون سے کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں اور کیسے اس کاروبار سے مہانہ لاکھوں روپے کمائے جا سکتے ہیں آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس ویڈیو میں میرا نام جہانگیر عزل ہے میرا تعلق بھلوال شہر سے ہے ہم یہ پہلے بوٹل غام خام مال خریدتے ہیں اور اس کو خریدنے کے بعد یہاں پہ کٹھا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو چھنٹی کرتے ہیں مال کو لیدہ لیدہ وائٹ کلر لیدہ ہو جاتا ہے گرین لیدہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو اپنا کنویئر بیلٹ کے اوپر ڈالتے ہیں کنویئر بیلٹ کے اوپر ڈالنے کے بعد اس کو کٹر میں جاتا ہے اور ادھر کریش ہوتا ہے کریش ہونے کے بعد یہ پھر اس کی واشنگ ہوتی ہے دھلائی ہوتی ہے یہ بوٹ میں چلا جاتا ہے اور ادھر سے صفائی ہو کے آگے چلا جاتا ہے یہ ڈرم میں ادھر اس کو کیمیکل لگتے ہیں کالا تیل اور سوڈا لگتا ہے اس کو اس کے بعد یہ اس کو پانی کے ساتھ اس کی دھلائی ہوتی ہے دوبارہ دھلائی ہونے کے بعد یہ پھر بوٹ میں چلا جاتا ہے ادھر اس کی واشنگ ہوتی ہے واشنگ ہو کے پھر یہ اس کو ڈرائر ہوتا ہے ڈرائر ہو کر یہ باہر نکل جاتا ہے مال خوشک ہو کر یہ آگے لہور جاتا ہے فیصلہ باز جاتا ہے گجرات میں جاتا ہے اور اس کا آگے سے پلسٹر تیار ہوتا ہے اور وہ استعمال ہوتا ہے وکی رضائی میں گدوں میں سوفوں میں یہ استعمال ہوتا ہے اس کا گرین جو ہے تو قریباً اس کا ریڈ چال رہا ہے سیر پہ اور وائٹ کا سور پہ چال رہا ہے تقریباً ایک دن میں جو ہماری پرڈکشن وہ ایک ٹان کی ہو جاتی ہے یہ سارا پروسس کرنے کے بعد ہمیں تقریباً چالیس پچاس ہزار پیا جو بچ جاتا ہے مہانہ لیبر کے تقریباً آٹھ لوگ ہیں جو مال چھانٹی کرتے ہیں اور تین چار بندے جو ہیں وہ کٹر پہ کام کرتے ہیں جی یہ فیکٹری تو لگائے ہوئے ہمیں تین چار سال ہو گئے ہیں تو کاروبار تو ہم نے دس سال پہلے کا سٹارٹ کیا ہوا ہے اچھا یہ جو پلاسٹر کی بارٹلز ہیں آپ کس طرح کولیکٹ کرتے ہیں کیا سیٹ اپ بنایا ہوئے ہیں کیا یہ آپ پیریوالوں سے لیتے ہیں یا لوگوں سے لیتے ہیں کتنے میں لیتے ہیں جی پیریوال جو ہوتے ہیں وہ تو گھروں سے خرید کے لاتے ہیں وہ کباری کو دیتے ہیں تو پھر ہم نے اپنے نمیندے چھوڑے ہوئے ہیں وہ کباریوں سے اٹھا کے لے کے آتے ہیں وہ جو ہم ریز سیکل جو بوتل ہوتی ہے وہ اٹھوا کے یہاں پہ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد موارا پروجیکٹ اندر لگا ہوا ہے جہاں پہ کریش ہوتا ہے لوگوں کے لیے بڑا اچھا ایک بزنس ہے تو میں یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کو کرنا چاہیے اس سے یہ کچھرا بھی اپنے یہ جو اپنے گندگی بھی ختم ہوتی ہے تو یہ کسی کام بھی آ جاتا ہے باہر ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے لیکن ادھر بھی ہم نے پاکستان کے اندر بھی شروع کیا ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہے لوگوں کو رزگار بھی مر رہا ہے کافی لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں جو کہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں بڑے خوش ہیں اچھی مزدوری لے کے جاتے ہیں ہمارے لیے بھی اچھی مزدوری بن جاتی ہے ابھی ہم جو ادھر فیکٹری کے اندر خریداری کر رہے ہیں یہ ساٹھ سے پینٹ رپے کلو تک ہم لے رہے ہیں پینٹ رپے کلو گاڑی والے جو آتے ہیں باہر سے آتے ہیں ساپ بوٹل ہوتی ہے وہ ہم پینٹ رپے لیتے ہیں جو ادھر لوکل کی اپنی خریداری ہے ہماری ادھر جو آتی ہے دو چار کلو پانچ کلو دس کلو بیس کلو جو کٹ میں لے کے آتے ہیں وہ ساٹھ رپے کلو لیتے ہیں یہاں پر جو آپ ری سائیکلنگ کرتے ہیں اس کے بعد اس چیز کا کیا کرتے ہیں وہ مٹیریل کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں وہ جا رہا ہے لاہور جاتا ہے فیصلہ باد جاتا ہے گجرات بھی جاتا ہے یہ باہر بھی بیس سکتے ہیں چینہ بھی خرید رہا تھا پہلے تو ابھی کچھ مسئلے بڑھنے ہوئے جو کرونہ کی وجہ سے باہر نہیں جا رہا تو وہ کپڑے کے اندر استعمال ہو رہا ہے اس کا اپنے وہ کیا کہتے ہیں اپنے کے اندر بھی استعمال ہو رہا ہے جو پھر کپڑے میں استعمال ہو رہا ہے تو کپڑے میں یہ کس طرح استعمال ہوتا ہے بس یہ بس آپ نے زیادہ تار اس کے بارے میں تصدیق نہیں کی تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ کپڑے کے اندر بھی استعمال ہو رہا ہے آپ اس کاروبار سے دھیاری کا حساب بتائیں یا مہواری کا حساب بتائیں کہ آپ کتنا کمال لیتے ہیں ماشاءاللہ اچھا کمال لیتے ہیں مزدور بھی ہمارے جو ہیں پائنسو سا سو ہزار ان کی اپنی مینت ہوتی ہے یہ اپنی مزدوری اچھی کر لیتے ہیں ہم بھی اچھا الحمدللہ کمال لیتے ہیں لاکھوں میں کمال لیتے ہیں نہیں شکر اللہ کی ازاد کا بس بنی جاتا ہے جو گھر کے گزارے ہیں جو سسٹم ہے گھر کا انشاءاللہ بڑا اچھا چا رہا ہے یہی پلاسٹکی باٹلز جو بہت سارے نالوں گھٹروں کو بند کر دیتی ہیں اور کئی مسائل کی وجہ بنتی ہیں ان کو اگر ہم ریسائیکل کریں تو بہت بڑی محولیاتی آلودگی سے بچا جا سکتا ہے اور ان کو قابل استعمال حالت میں لاکر مزید فائدہ آسد کیا جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ کیمرمن عثمان علی کے ساتھ زاہر محمود بھلوال